لہور ہائی کورٹ کے بکیل امتیاز رشید کی اور سے شہید بھگا سنگ راجگرو تتہ سکدیب کے مقدموں کی دوبارہ سنوائی کی کوشش پر سخت پرتکریا کرتے ہوئے پنجاب کے شاہی امام ملونہ حوی و رحمان ثانی لدھیانوی نے پترگاہ سمیلن کا جتایا کہ ان کو اس بات پر اعتراض ہے کہ شہیدوں کے مقدموں کی ازادی کے ستر سال واسنوائی شہیدوں کی شان میں گزتک بھگا سنگ اور اساتھیاں دے مقدمیں دی دوبارہ سنائی جو رہی ہے شہیدہ دی شان جو گستاخی ہے انگریز دے دم تے لگیو زلمان دے تبیر مٹان دی کوشش کیتی جا رہی ہے پاکستان دے ویچے ہائی کورٹ دے ویچے بقیدہ ہوتے دے ایک وکیل نے امتیاز رشیدی نے ایک اپلیکیشن دائر کیتی ہے کہ بھی بھگا سنگ اور راجگرو اور سکھ دیو دی کے مقصد ہے کہ انہوں نے مقدمہ دوبارہ کھولیا جاوے تاکہ انہوں نے نردوش شابت کیتا جاوے یہ بہت بڑی بیدوی ہے انہوں نے شہیدہ دے بارے کہ بھی ستر سال بعد اسی یہ کہہ دیئے کہ بھی جنہوں نے دیش دی ازادی واسنے انگریز دے خلاف بگاوت کیتی سی کہ بھی انہوں نے بگاوت نہیں کیتی سی مقصد ہے کہ انگریز تاوڑ جڑے ہیں ہندوستان چو اور پاکستان چو بھی بیٹھے ہیں جڑے انگریز دے خوشکرنواد سے بیٹھے ہیں کسی قیمتیں بھی ہسی یہ برداشت نہیں کر دے کہ بھی ساڑھے انہوں نے لوگ کا نیجینہ نے قربانی کی دیکھوں گے سکھ دیو اور کہ ہم ساڑھ میرے دادا جی خود ہے تھی لو دیانا دی چھے دالت چھوڑا نے کہا ہی پاکستان بڑھنے تو پہلے انگریز دی دالت دے چھے انگریز نو ظالم کہنا اور جو ظالم کہنا اگر گھنا ہے تو میں اپنے آپ انگریز دی دالت چھے کہنا ہے کہ انگریز ظالم ہیں اور سانو باغی قرارتا جا بھی کہ ایسی انگریز دے باغی ہیں اور جو لوگ بک دے ہیں وہ ایس طرح دے غلط نارے لاندے ہیں سادہ مسلم سماج یا دوسرا کوئی بھی جڑا ملک دے بیچ دو ہی بڑے لوگ ہیں ہندو مسلمانی بڑے لوگ ہیں اور جو کسی مذہب تو تعلق رکھ دے پیسہ لے کے اور لوگ کی نارے بازی کر دے ہیں اور آج بھی سادہ دیش دے بیچ اور پاکستان جگہ دار بیٹھے